سلام علیکم مولانا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اعتقاف کیا ہے اور کیا یہ عام مسجدوں میں ہو سکتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ اعتقاف کیا ہے اور کیا یہ عام مسجدوں میں ہو سکتا ہے تو آئیے اب آتے ہیں اس سوال کے پہلے حصے کی طرف کہ اعتقاف کیا ہے اعتقاف کا معنی شرعی طور پر یہ ہے کہ انسان مسجد میں قصد قربت کے ساتھ ٹھہرے اور اہتیات مستحب ہے کہ اس کا رہنا عبادت کے انجام دینے کے قصد سے ہو اعتقاف مستحب عبادتوں میں سے ہے کہ جو نظر اہد اور قسم وغیرہ سے واجب ہو جاتا ہے اعتقاف ایک بہترین فرصت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور اپنے دل اور روح کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے یہ ایک اہم عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں اور یہ عبادت سالوں سے مسلمانوں کے درمیان ہوتی چلی آئی ہے اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور روایت ہے کہ جو بھی ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اعتقاف کرتا ہے تو اللہ اس کے کچھ حشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو بھی ماہ رمضان میں دس دن اعتقاف کرتا ہے گویا اس نے دو حج اور دو عمرے بجا لائے ہیں اعتقاف کا کوئی خاص وقت نہیں ہے بلکہ سال کے دوران جب بھی روزہ رکھنا صحیح ہو اعتقاف بھی صحیح ہے اور اس کا کم سے کم وقت تین دن ہے جو درمیانی دو راتوں کو ملا کر ہوتا ہے اور اس سے کم صحیح نہیں ہے لیکن تین دن سے زیادہ جائز ہے اور اس کا بہترین وقت ماہ رمضان ہے اور اس کے آخری دس دن میں بہتر ہے اب آتے ہیں اس سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ کیا عام مسجدوں میں اعتقاف کیا جا سکتا ہے تو اس بارے میں آیت اللہ سیستانی خفضہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف مسجد الحرام مسجد النبی مسجد کوفہ یا بسرہ اور ہر شہر کی جامع مسجد میں صحیح ہے اور جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جو کسی محلے علاقے یا خاص گروہ سے مخصوص نہ ہو بلکہ شہر کے مختلف محلوں اور علاقے کے لوگ اس میں رفت و آمد کرتے ہوں مذکورہ مسجدوں کے علاوہ دوسری مسجدوں میں اعتقاف کا شرعی ہونا ثابت نہیں ہے لیکن قصد رجائے مطلوبیت یعنی اس امید سے انجام دینا کہ مطلوب واقع ہو کوئی حرج نہیں ہے اور رہبر محظم بھی یہی فرماتے ہیں ان چار مسجدوں کے علاوہ دوسری مسجدوں میں بھی اعتقاف کرنا جائز ہے لیکن قصد رجائے کی نیت سے انجام دے اور یہ شہر کی جامع مسجد سے مخصوص نہیں ہے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس تو ہماری آپ سے ایک وزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمینڈ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں